چور آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سامب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر بھی اعتماد نہ کرو اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہت سجاؤ یقین رکھو کہ آپ کا یہ تحفہ ہر شخص سے قیمتی ہوگا گمنڈ بھری بات کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ وقت گمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائک بھی نہیں چھوڑتا ہے اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو ہم سب ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں جب ہم دوسروں کا بورا سوچتے ہیں ان کا نقصان کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں مدد کریں محبت کریں لوگوں کے کام آئیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قدر و قیمت انسان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالی کے ساتھ آپ جتنا بھی وقت گزاریں آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو خوصلہ دیں نہ کہ ان کے ساتھ جو آپ کی حیمت کو پشت کریں اور آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں ہم سے گلتیاں ہو سکتی ہیں لیکن کبھی بھی ایسی گلتیاں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں تکلیف دیں یا ہمارے کردار کو بہت کمزور کر لیں ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ دھوکہ دے چکا ہو خوشی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہوتی بلکہ خوشی آپ کو اپنے عمل سے ملتی ہے سستی اس قدر آہستہ سے سفر کرتی ہے کہ جلد ہی غربت اس پر حاوی ہو جاتی ہے زیادہ اچھے بنو یاد رکھو کہ بیٹھے پھل ہمیشہ چاکو کی نوک پر ہوتے ہیں مرنے کی باتیں کرنے والے سب ہی تھوڑی مرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں مرنے نہیں دے گا اگر آپ دوسروں کے کہنے پر چلتے ہیں تو یہ زندگی آپ کی اپنی نہیں کیونکہ آپ اسے دوسروں کے کہنے پر چلا رہے ہیں اس لیے سنو سب کی کرو من کی انسان پر بروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان نہیں اس کے کردار کو پرکھنا ضروری ہے کیونکہ زبان بھی جھوٹ بھی بول سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے نفرت کرنے اور دل جلانے کیلئے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے خود بھی مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں میں نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر پر بھی موجود نہیں تھی اپنے منزل وہ پاتے ہیں جو سپنے دے کر ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں صرف سپنے سجانے سے منزل نہیں ملا کرتے زندگی میں ہمیشہ خوشی نہیں ہوتی اس میں دکھ درد ساتھ چلتے ہیں لیکن مشکلات کا سامنا کر کے خوشوار راستے نکالے جا سکتے ہیں لوگوں کی باتیں سنیں اور ان میں دلچسپی دکھائیں اور اپنے بارے میں فقط تب ہی بولے جب ضرورت ہوگی احسان فراموش اور مطلب رس انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے ان تین لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جو حرام کھاتا ہے جو باکسرت غیبت کرتا ہے جو اپنوں سے حسد کرتا ہے سب سے بری اور بڑی بیماری یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تم خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو نہ کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہو سکتا ہے تم زندگی میں کئی مرتبہ نکام ہوئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے تم اس وقت ہوتے ہو جب تم امید چھوڑ دیتے ہو تمہیں طاقتور بننا پڑے گا اس لیے نہیں کہ تم دوسروں کو شکست دے سکو بلکہ اس لیے کہ کوئی تمہیں شکست نہ دے سکے سب کچھ جس کی تم تماننا کر سکتے ہو تم ہارے اندر ہے بس اپنے اندر جھانکو تمہیں سب کچھ مل جائے گا کسی کو نراز کر کے اور کسی سے نراز ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا باتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے جھوٹے لوگوں کی صحبت سے بچو اگر نہیں بچ سکتے تو ان پر بھی یقین مت کرو ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے احتماط کے اگر تم نے کسی کے احتماط کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی کرے گا جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے گلتی ہو جاتی ہے مگر جھوٹ اور دکھاوا کا گلتی نہیں ہوتے بلکہ اپنی مرضی سے کیے گئے مکمل ہوتے ہیں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو اگر بات کیلئے تمیز نہیں اور اعتراض کیلئے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو دولت مند ہونے کی تصویر جو فجر کی فرض و سنت کے درمیان یا رضا کو ایک تالیس دن تک پانچ سو پچاس بار پڑے گا انشاءاللہ دولت مند ہوگا چار آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سام سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا نوبر دو ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہوں وہ دوست کی شکل میں ایک سام کی ماند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے نوبر تین ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتے دار کیونکہ لالچ ایک بوری بلا ہے جو انسان لالچ میں پڑھ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو ایسے انسان سے بھی دور رہیں کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے